میں نے عرض کیا کہ سارا اسلام سارے اسلام کا مختصر خاقہ حقوق اللہ اور حقوق العباد اللہ کے حقوق پورے کریں اور مخلوق کے حقوق ادا کریں مخلوق میں سب سے بڑا حق مخلوق میں سب سے بڑا حق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اپنی امت کے ہر فرد پر عورت ہو خوا مرد ہو سب پر بہت بڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ساری دنیا کے سارے انسانوں پر سب سے بڑا ہے ماں سے بھی زیادہ باپ سے بھی زیادہ نبی کا حق تمہارے اوپر تمہاری جان سے بھی زیادہ ہے اللہ کہہ رہے تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے باپ سے تمہاری ماں سے تمہارے بچوں سے تمہارے اہل و عیال سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں پھر بنو گئے سچے مون حضور سے محبت سب سے زیادہ اچھا محبت کی دو قسمیں ہیں ایک محبت ہے طبعی اور ایک محبت ہے شرعی طبعی محبت تو وہ ہے جو بچے سے ہوتی ہے ماں سے ہوتی ہے باپ سے ہوتی ہے یہ طبعی محبت ہے ماں یاد آتی ہے باپ یاد آتا ہے بچے یاد آتے ہیں یہ طبعی محبت ہے اور ایک ہے شرعی محبت طبعی محبت میں انسان غیر مختار ہے چونکہ اس کے اختیار میں نہیں ہے بھئی کسی سے دل زیادہ ہوتا ہے کسی سے کم ہوتا ہے یہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے ماں کا دل اپنے بعض بچوں بھی زیادہ ہوتا ہے یہ ماں کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے کسی کی کئی شادیاں ہوں تو ایک بیوی سے محبت زیادہ ہوتی ہے یہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتا اور ایک ہے شرعی محبت شرعی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ معاملات میں ان کو سب سے مقدم کرو اس کو کہتے ہیں شرعی محبت کہ معاملات میں حقوقی ادائیگی میں ترجیحات میں ایک نمبر حضور کو دیا جائے باقی سب کو دو نمبر تیسرا نمبر چوتھا نمبر پانچوان تو اطاعت میں فرما برداری میں ماننے میں نافرمانی سے بچنے میں عذیت سے بچنے میں دل آزاری سے بچنے میں بے عدبی بدتمی سے بچنے میں ایک نمبر حضور بتاؤ ایک نمبر کون علیہ السلام دوسرے نمبر پر دوسرے شریف ایک نمبر پر حضور لہذا اپنی زندگی گزارنے میں اپنے طور طریقے میں اپنی تجارت میں اپنی سرات میں اپنی محنت مزدوری میں اپنے کاروبار میں اپنی ملازمت میں اپنی شادیوں میں اپنی خوشیوں میں اپنی غمیوں میں ہر کام میں ہمیں ایک نمبر پر حضور کو رکھنا ہے میرے آقا کا اس میں کیا حکم ہے میرے آقا کی اس میں کیا سنت ہے میرے آقا کا اس میں کیا طریقہ ہے باقی سب پھزرے نمبر پر عبداللہ ابن عبعی منافقین کا ایک سردار ہے منافقین کا سردار تھا اس کا ایک بیٹا ہے اس کا نام بھی عبداللہ مگر وہ صحابی رسول ہے عبداللہ ابن قبعی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے ہمارے ہم عام طور پر رواز ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے بچے کا نام نیا ہو نیا نام لوگ نام پوچھتے ہیں بیٹے کا نام رکھنا ہے کونسا نام رکھو کوئی نام بتا کہتے ہیں نہیں یہ تو میرے بطیجے کا ہے اچھا یہ رکھ لو کہ یہ تو میرے نواسے کا ہے اچھا یہ رکھ لو اچھا یہ تو میرے بھانجے کا ہے اچھا یہ رکھ لو یہ ہمارے محلے میں ایک آدمی گئے یعنی ایسا نام چاہتے ہیں لوگ کہ جو نیا ایجاد ہو اس لیے بہت سے مسلمانوں نے ہندووں والے نام بھی رکھے ہوئے مجوسیوں والے نام بھی رکھے ہوئے مجوسیوں والے وہ جو آگ کے پجاری ہیں جو آگ کو پوچھتے ہیں ان کے نام بھی رکھے ہوئے اور بہت سارے لوگوں نے اپنے بچوں کے ایسے نام رکھے ہوئے جس کا کوئی معنی نہیں ہے پتہ نہیں کیا رکھا ہوئے پتہ نہیں کیا ہمارے بزرگ گزرے ہیں مفتی زہر لابدین صاحب ان کو اللہ نے تین بیٹے دیئے تینوں کا نام یوسف اس لیے کہ ان کو محبت تھی مولانا یوسف صاحب تھے مولانا یوسف صاحب ان کے شیخ تھے ان کے مرشد تھے ان سے بڑی محبت تھی تو اپنے ساری بیٹوں کا نام یوسف یوسف اول یوسف ثانی یوسف ثالث اگر آپ کو اول ثانی سالے سے مشکل لگتا ہے ون ٹو تری رکھ لو اچھا نام رکھیں ضروری نہیں کہ نیا ہو عبداللہ ابن عبی منافقین کا سردار اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تو ایک دفعہ سفر میں عبداللہ ابن قبعی نے ہمارے نبی کے بارے میں غلط لفظ استعمال کر دیا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُ مِنْهَ الْأَدَلْ ہمارے نبی کو ہمارے نبی کی شان میں اس نے گستاقی کی بینجے کو آگیا آگستہ ایک صحابی نے آکے ہمارے نبی کو بتایا عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبداللہ بھئی آپ کے بارے یہ پہ رہا ہے بیٹے کو پتا چلا سفر میں تھے سفر سے واپس آ رہے تھے تو جب مدینے میں داخل ہونے لگے تو جو مدینے کا گیٹ بنا ہوا تھا پہلے زمانے میں شہروں کے مین گیٹ ہوتے تھے جیسے ہمارے ہاں بھی دلی دروازہ بنا ہوا ہے مین گیٹ ہوتے تھے بیٹا آکے وہاں کھڑا ہو گیا تلوار لے کر جب باپ کی سواری آئی تو اس نے کہا مدینے میں داخل نہیں ہونے دونہ پیچھے ہسو باپ سے کہا پیچھے ہسو مدینے میں نہیں جا سکتے کہ کیوں کہ تم نے میرے نبی کے بارے میں غلط لفظ کہا ہے جب تک اپنے بارے میں وہ لفظ نہیں کہو گے اور میرے نبی کی عزت اور احترام نہیں کرو گے مدینے میں نہیں جا سکو گے آگے بڑھے تو ایک وار سے تیری گردن کو تن سے جدہ کر دوں گا بیٹا کہہ رہا ہے باپ سے یہ ہے حضور سے محبت اس کو کہتے ہیں شرعی محبت چنانچہ باپ نے منتیں کی لیکن وہ نہیں مانے کہیں نہیں آگے آگے بڑھو گے تو اپنا سر الگ پاؤ گے کہو کہ میں ظلیل ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں اس نے اپنی زبان سے کہا کہ میں ظلیل ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں تب جا کے بیٹے نے داخل ہونے دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت